اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویڈیو میری آج کی ویڈیو کو جس طرح سے ہونے جارہی ہے آج میں شیئر کری ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ڈیلی روٹین کا ویلوگ تو میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کو اینڈ تک زور ووچ کیجئے گا اور جو میرے چینل پر نئے ہیں پریز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی میرا ڈیلی روٹین ویلوگ ایک دن میں پورا نہیں ہوتا اس میں دو تین دن کے کلپس ہوتے ہیں پھر میرا ایڈ جا کے ایک ویلوگ ریڈی ہوتا ہے تو جی یہ صبح گیارہ ساڑھے گیارہ کا ٹائم تھا میں کچھن سے فری ہونے کے بعد آگی تھی الفتہ یہاں سے مجھے لینی تھی کچھ چیزیں اور الفتہ پر کافی چیزوں پر پرموشن بھی چل رہی تھی یہ ہیئر کلرز پر بھی پرموشن تھی اور بھی کافی چیزوں پر پرموشن تھی تو جی الفتہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا اس کی ہر شہر میں برانچ ہے اور خیر ویسے یہ کوئی سستا سٹور تو نہیں ہے چیزیں تو یہاں پر مہنگی ہوتی ہیں جیسا کہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی چیزیں خوبصورت بھی بہت ہیں اور ایکسپینسیو بھی بہت ہیں تو خیر میں نے یہاں سے جو چیزیں لینی تھی میں نے لینی تھی اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو آپ لوگ شاید میں بلا وجہ بھی لے لیتی ہوں اچھی لگی تو خرید لی تو خیر میں نے بھی کچھ ایسی بھی ایک دو چیزیں اٹھا لی تھی اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کہیں اور سے نہیں بھی مل رہی ہوتی ہیں صرف یہی سے ملتی ہیں تو پھر ان کو لینے کے لیے ادھر الفتہ پر ہی آنا پڑتا ہے تو جی الفتہ پر آپ کو گروسری سے لے کر ہوم ڈیکور اور ہر چیز مل جائے گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں امپورٹڈ آئیٹمز زیادہ ہوتے ہیں لیکن مہنگی بھی ہوتی ہیں تو جی خیر آج میں نے آپ لوگوں کو الفتہ کا ویزٹ بھی کروا دیا ہے جس نے نہیں دیکھا ہوا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھ لیں گے تو جی اور پھر یہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد میں آگئی تھی گھر واپس اور گھر آئی تو یہ ایک پارسل آیا رکھا تھا اور اس میں کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی اس کو اوپن کر رہی ہوں اور خود بھی دیکھ رہی ہوں تو جی اس میں تھا ایک امی کے لیے سوڑ جو بھائی نے آرڈر کیا تھا اور یہ مدرز ڈے کا گفت تھا تو جو کہ سرپرائز تھا ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی سوٹ یا کوئی پارسل آئے گا تو جی یہ سوٹ تھا تو آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ سوٹ کیسا تھا مجھے تو بہت خوبصورت لگا اس کا شفون کرنکل شفون کٹ بٹا تھا اور یہ لون کے اوپر یہ جو ہاتھ کی کڑھائی کا کام کیا گیا تھا اور بہت ہی نفیس اور خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی تو جی اللہ سبحانہ وتعالی برکر ڈالیں بھائی کے رزق میں صحت اندستی والی زندگی تھے تو جی سوٹ کے ساتھ ہی یہ ایک اور پارسل بھی تھا جو کہ مٹھائی تھی اور ٹرکش ڈی لائٹ جو لوگ بھی ترکی جاتے ہیں وہ لوگ اس کو تو ضرور ٹرائے کرتے ہوں گے اور یہ بھی بھائی نے گفت بیجا تھا اور اس کو بھی پھر میں آپ لوگوں کے سامنے کھول رہی ہوں اور آپ سب کو دکھا رہی ہوں تو جی جو ٹرکش ڈی لائٹ تو وہاں پر اور بھی بہت سی قسم کی ہیں لیکن یہ جو شاپ ہے نا حافظ مصطفیٰ ان کی جو ٹرکش ڈی لائٹ ہے یہ بہت ہی مزے کی ہے جو پلچس میں شوگر نہیں استعمال کی جاتی صرف ہنی کا استعمال کیا جاتا ہے یہ تھوڑی سی باقی جو شاپس والے سیل کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تھوڑی ایکسپینسیو تو ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بھی ان سب سے بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی مزے کی یہ مٹھائی ہے تو میں ابھی بھی وائس آور کر رہی ہوں تو مجھے یہ مٹھائی یاد آ رہی ہے تو جی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ویلاغ کبھی بھی ایک دن میں پورا نہیں ہوتا تو آج اس ویلاغ میں میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں بھی کروں گی اور اپنی تھوڑی سی ڈیلی روٹین بھی شیئر کروں گی اچھا جی یہ والی جو مٹھائی تھی نا یہ اس میں فل پستہ اور یہ تو بہت ہی مزے کی تھی اچھا جی گفت کو اپن کرنے کے بعد میں آگئی تھی باہر اور یہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں انجیر لگی ہوئی تھی اور اس دن گرمی بھی بہت زیادہ تھی پودے بھی سارے خوشکوے پڑے تھے اب تو انجیر کے پودے کو کیڑا لگیا ہے اور اس کو پھل ہی نہیں لگ رہا پتہ نہیں کیا ہوا ہے اس کو خیر اس کی ابھی جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے وہ چل رہا ہے تو جی یہ پودوں کو پانی بھی لگ رہا تھا تو میں بھی تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی باہر کے چلو انجیر لے کے آؤں کیونکہ اس قدر دوپ ہوتی گھرمی ہوتی ہے اگر نہ توڑو تو وہ پھر بلکل خراب ہو جاتی ہے اور ضائع جاتی ہے تو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پودے بھی کل پشکوے پڑے تھے گرمی بہت زیادہ تھی تو پودوں کو پانی لگ رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جی یہ ہے بلائی یا ملائی ہم تو اس کو ملائی کہتے ہیں اور اس کا دیسی گھی بنایا جائے گا آپ کے گھروں میں کیسے دیسی گھی بنتا ہے آپ بھی کومنٹ کر کے بتائیے گا ہمارے گھر میں تو یہ ملائی کو فریز کر لیتے ہیں ڈیلی جو دودھ کے اوپر سے اتر دیا پھر اس کو تھوڑا سا نیم گرم کرنے کے بعد اس کو دہی کے ساتھ جیسے دودھ سے دہی بنایا جاتا ہے ایسے ہی اس کو جاگ لگا کر ہم پنجابی ہیں اور جی ہم تو جاگ لگانے کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا تو جی اب اس کو ڈھام کر رکھ دیں گے اور یہ ساری رات ایسی بڑھا رہے گا اور صبح انشاءاللہ اس کا گھی بنایا جائے گا تو جی یہ شام پانچ بجے کا ٹائم تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اندھیرہ ہو گیا تھا بہت بادل آگے تھے تھنڈی تھنڈی سی ہوا چلنے لگی تھی اور موسم صبح کے ٹائم میں جتنی زیادہ گرمی تھی شام میں موسم اتنا ہی زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا اور تھوڑی سی بارش بھی ہو گی تھی پودے بھی دھل کر ساف سترے ہو گئے تھے اور ہرے بھرے ہو چکے تھے اور خیر تھوڑی دیر بعد ہی ابھی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے بارش بہت زیادہ تیز ہوئی تھی اور ہر چیز دھل دھلا کر ساف ستری ہو چکی تھی تو یہ جی ہمارا پودینہ جو کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ پودینہ دھنیا اور بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت جلدی گروہ کر جاتی ہیں اور پیرہ اگر آپ کو استعمال دیلیے چاہیے ہو تو بہت آسانی بھی ہوتی ہے تو جو یہ دیکھیں بارش پودینہ کتنی زیادہ تیز ہوئی تھی اور موسم بہت تھنڈا ہو گیا تھا تو جی یہ نیکسٹ وی مارننگ کا ویڈیو کلپ ہے دیسی گی بن کر تیار ہو گیا تھا اور میک بہت آپ لوگوں کے ساتھ اس کی فل ریسپی شیئر نہیں کر سکیں انشاءاللہ آپ نے کسی نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جی ہمارے گھر میں تو دیسی گی ایسی بنتا ہے اور اس کو بنانے کے بعد فچ میں رکھ دیا جاتا ہے اور جب پھر جتنی ضرورت ہو اتنا نکال لیتے ہیں تو جی یہ بعد میں میں نے گھر کی کر دی تھی صفائی ستھرائی شروع اور میں ڈسٹنگ کر رہی تھی اور جیسا کہ آپ لوگ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بھی بہت اچھا تھا ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی تھی اور موسم کچھ تھنڈا تھنڈا سا تھا گرمی کافی حد تک کم ہو چکی تھی تو جی میری جو ڈیلی روٹین ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی کی ڈیلی روٹین جو ڈیلی میں بھی ہے وہ سیم نہیں ہوتی کچھ کام ہوتے ہیں جو ہم روز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوکنگ ہوگی ڈسٹنگ ہوگی لیکن کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہم کسی دن میں کچھ کر رہے ہوتے ہیں کسی دن میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تو جی یہ ساتھ ہی ساتھ علیچی بھی آئی رکھی تھی اور علیچی تو آپ سب کو پتا ہے کہ بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے شاید ایک یا ڈیر ماں کے لیے آتی ہے اس کے بعد یہ پھل نہیں آتا تو مجھے تو بہت پسند ہے اور آپ لوگ کو کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو علیچی کیسی لگتی ہے تو جی میں امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اب مجھے دے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی